بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے وہ مقام حاصل کیا جس نے نہ صرف ان کا بلکہ پیارے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں none other than خاور ریاض سے اور ان سے سنیں گے ان کی سکتر سٹوری کے بارے میں آسان ہم لیکن خاور بھائی Thank you very much for an amazing introduction Most welcome to you, you deserve more than that کیا حال آپ کے اللہ پہ شکر ہے خاور بھائی سے جناب ہماری ملاقات ہوئی تھی پی ٹی وی نیوز کے ہی ایک پروگرام میں تھوڑی مختصر تھی اور ہم نے سوچا کہ ان سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا جا اور ایک سپیشل پروگرام ان کے ساتھ ہم لوگ آپ کے لئے لے کر آئیں اور آج کے اس پروگرام میں ہم خاور بھائی سے بہت ساری باتیں کریں گے یقینی طور پر وہ آپ کے لئے ہمارے لئے سب کے لئے بہت موپید ہوں گی بکہ یہ سب سر یہ تائے کر کے یہاں تک پہنچیں یہ یقینی طور پر ہمارے لئے مشل رہا ہوگا خاور بھائی ملاقات کروائیں پاکستان ٹیلیویشن فیملی کے ساتھ خاور ریاض کی ڈیفرنٹ چینلز پر انہوں نے آپ کو دیکھا آپ کو سنا وہ باتیں وہ تجربات جو اب تک آپ بیان نہیں کر سکے لوگوں کے ساتھ یاد نہیں کر سکے اس حوالے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے کامیادی کیا ہے کیسے حاصل کی جاتی ہے اس کا کوئی فارمولا تو نہیں ہے لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایسا لمحہ کوئی بھی ایسا عمر کی کوئی بھی سٹیج جہاں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ آپ ہیں اور آپ کو اس مقصد لیے دنیا بھیجا گیا ہے اور اس کو کہتے ہیں سیلس ایکسٹوریشن کہ میں اس چیز کے لیے بنا ہوں میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور میں نے اس کو پالش کر کے آگر نکلنا ہے تو وہ ہی سے پھر آپ کا سفر جو سٹارٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ اس کو لیڈ بھی ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ وہ بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ اس کو کوئی اور بھاپ لیتا ہے تو جو بھی راستہ مل جائے آپ اس وقت جب وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو کامیابی ہی کامیابی مل جاتی کیونکہ آپ کے سامنے ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے صحیح آپ کا یہ تفر عمر کی کیسے سامنے آغاز ہوا ویسے تو یہ چیزیں جو بھی یہ سفر ہوتا ہے یہ تو اللہ کے دور سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے انسان میں پھر راستہ کلاش کرنا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ مہنج کریں کوشش کریں باقی اس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے تو میرا یہ مجھے لگتا ہے بچپن سے کہیں جڑے ملی ہوئے کیونکہ جہاں پر بچوں پر کوئی اثر ہوتا ہے اپنی والدہ کو ہوتا ہے تو میری والدہ جو ہے وہ بہت آرٹسٹک مائنڈ کی تھی اور ان کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بڑی چینجرہولک تھی مطلب وہ انسان جو ہر وقت کوئی نہ کوئی چینجرہ ہوتا ہے وہ جب بھی کبھی بور ہوتی یوں سامنے لے کہ ہم رات کو سوئے ہیں کہ صبح اسکول جانا ہے جب صبح اٹھیں تو پر چلتا ہے گھر کے پوری سٹنگ رہنڈ ہو کے تو اس طرح کافی دفعہ یہ چیزیں ہوتی تھی تو جو بچے ہوتے ان کے لاش اور میں یہ چیزیں گھسی جاتی ہیں گھسی جاتی ہیں اور جس میں وہ انسپریشن پکڑنے ہی ہوتی ہے پھر اس کو بھی راستہ مل جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ میں آج اپنے گھر میں مجھے اپنا گھر ایسے لگتا ہے جیسے وہ کئی کینمس ہے جس کو میں آئے روز چینج کرتا رہتا ہوں اور اس کو دیکھ دیکھے خوش ہوتا رہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں تو میں نے کہا میں کسی کو دکھانا کیلئے نہیں کرتا ہوں میں اپنے آپ کو امپریس کرنے کے لئے کرتا ہوں صحیح لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہوم اس کو فیل کرنا پڑتا ہے اور جب کبھی آپ کسی دپریشن میں ہو یا آپ کو کوئی چیز آپ تنہائی محسوس کر رہے ہو کان کو جب گھر والی پیلنگ پر لے کے آتے ہیں تو یہ کتالین میتھ ہے کہ آپ اس کو چینج کرنا شروع کریں تو آپ کا دپریشن بھی ختم ہوتا اور آپ ایک نئے انسان بن کے نئی زندگی کی طرف چل کرتے ہیں ایک نیا دروازہ کھولتے ہیں آپ نے ذکر کیا گھر اور مکان کا کیا یہ دونوں شئیدیں الگ الگ ہیں بلکل گھر جو ہے وہ فیلنگ سے بنتا ہے ایموشن سے بنتا ہے اور ریلیشن سے بنتا ہے اور جس طرح ایک اچھا کھانا جو ہے وہ ماں جو ہے اپنی فیلنگ سے بناتی ہے تو اچھا لگتا ہے مانا کھانا تو ہر کوئی بنا لیتا ہے ہاری بار ٹیسٹ ہوتے ہوتے ہمیشہ ایموشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے صحیح مصلا مکان جو ہے وہ بنتا ہے ایٹوں سے سیمٹ سے دروازوں سے اور گھر بنتا ہے اس کی زندگی جو ایک رونک اور جو فیل ہوتی وہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ خود کتنے رونکی ہیں اب میرے بارے میں یہ مشہور ہے کہ میں اگر کسی مجھے کسی جنگلیں بٹھا دیں میں وہاں بھی ملہ لگا دوں کیا بات ہے جوڑ دست تو گھر بڑا ہو یا چھوٹا وہ بات نہیں آپ خود ایک گھر ہونے چاہیے کہ آپ کے جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا مکھیا وہ شہر کی مکھیا میں وہ مکھیا کی بات نہیں پہتے کورو میں بیٹھتی اچھی والی مکھیا ہاں باتا شہر والی مکھیا جو گھڑ پہ ملے بیٹھتی جو اصلی پھولوں میں بیٹھتی صحیح صحیح جو ماشر کے لئے اور اپنے لئے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں اچھا خاور بھائی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پروفیشنل لائف سٹارٹ ہوئے مطلب آپ نے کس ایج میں آکے اپنے آپ کو ڈسکور کیا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے چھ سال کے عمر میں کام شروع کیا کوئی کہتا جی سولہ میں کیا آپ نے خود کو کب ڈسکور کیا میں نے اپنے آپ کو اس وقت ڈسکور کیا جب میں اکڈیمکلی بہت زیادہ ڈسپوائنٹنگ ہو گیا تھا اپنے پیرنٹس کے لئے اور کافی زیادہ میں لوسر ہو گیا تھا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو سکول اور کالوجیز کے ایجوکیشن ہے میں اس کے لئے ایک فرٹننگ میں بیٹھتا میری ایجوکیشن ہے وہ سکول سے باہر والی ہے لوگ کے بیچ میں ہے کئی دفعہ وہ دھوکے دھکے اور کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جو لوگ آپ کو سکھاپتے ہیں اصل میں وہ ایجوکیشن ہے تو مجھے اس چیز نے بہت ایجوکیشن کیا مجھے اس چیز نے پولیچ کیا اور مجھے دنیا کے سمجھ آنا شروعی بندہ میں ایک کمریک انزل بند تھا تو جب تک آپ کو پروپر ایکسپوزر نہ ملے تو آپ میں وہ گہرائی نہیں آتی کتابیں آپ کو ایکسپوزر نہیں دیتی صرف علم دے رہتی ہے علم تو پھر ایسی جیسے آنکھیں بند کرتے پڑھتے جا رہے لیکن جب آپ زمانے کے ساتھ جلن ہوتے ہیں پھر آپ کو پروپر چلتا ہے کہ آپ کتے پانی میں ہیں صحیح اچھا انسان کو بھی آپ نے پڑھنا یقینی طور پر سیکھا ہوگا جب بھی کسی انسان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں سب سے پہلے کس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے بارے ہم نے سنا ہے کہ آپ دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ بندہ سکس کے کس لیول تک جا سکتا ہے یہ سبقی مجھے انسانوں نہیں پڑھایا اچھا یہ تربیت کا سنسان انسان ہی آپ کو دیتے ہیں میں نہیں سمجھتے کہ کوئی انسان مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میٹھ کو جب سمجھ جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی انسان برا نہیں لے گا اگر آپ اپنے دماغ میں خواہکا ایک بٹھا لیں گے اور ایکسپیکٹیشن کر لیں گے کہ مجھے جس انسان سے مجھے وہ ایسے ہوگا تو یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی نا تو وہ آپ کو پھر وہ آپ کو مایوس کرتی ہیں صرف پوری ایکسپیکٹیشن آپ کو مایوس نہیں کرتی جو آپ خدا کے سا لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ اللہ سے لگاتے ہیں جو وہ پھر آپ ایکسپیکٹیشن جو ہر طرح سے پوری ہوتے ہیں اور میدان کھلا مل جاتے ہیں صحیح آجا خاضر بھائی سے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ پروفیشنلی آج کل کن چیزوں پر فوکس ہے کن ریسوں سے گزر کے یہاں تک پہنچے کیا ہو رہا ہے آج کل آج کل میں نے فیشن کے کام کو سائیڈ پر کر دیا اور سارا جو اپنا فوکس ہے وہ برائیڈل میکب کو پر کر دیا کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ بزنس ہے جب تک دنیا ہے اللہ تعالی نے پروڈکشن کرنے انسانوں کی دنیا چلانے کے لیے تو شادیاں بھی ہوں گی تو شادیاں آپ کو پتہ ہمارے ہاتھ چیز سے جوڑی ہوئے ہیں یہ وہ بزنس ہے جو جس میں کیٹرنگ والے شامل ہیں جس میں کپڑوں والے شامل ہیں جو ریس میرا بناتے ہیں اور بہت پوری ایک انڈسٹری کے ساتھ جوڑی ہوئے ہیں جو اس کے ترہو بزنس کر رہی ہیں تو میں اسی بزنس میں ہوں اور میرا نام اس میں لیڈی تھا لیکن میں نے اس کو فوکس جب اس ٹریکٹ ہے ون ٹریکٹ بزنس ہے میرا بھی ہے میں اسی پر لگاؤں اور میرا روز ترہ ترہ کی خواتین سے واسطہ پڑتا ہے عام عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے یہ نہیں کہ میں میرا باسنا موڈل کو ایسا پڑتا ہے تو جو عام عورتوں کے مسئلے ہیں اور عام عورتوں کے ساتھ جو بھی ان کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں about grooming and make up اور پھر وہ ایسا کنسلٹرن میں بھی آپ پر حائر کرنے لگیں کہ میں ان کی وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک پوزیٹیو راستے پر لے کر آؤں انتے دماغ بھی گروم کروں سب مجھے 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 دماغ پارٹس حائر کرتی ہیں دوستہ مطلب ہوتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں where to stop and how to stop کہ ہمارے ہاں عورتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں بس ہر چیز اپنے موں کے لاب میں بالکل ہے صحیح تو میں ایک دوست طرف ہوں اور ایک میرا جو میں نے جیسے بتایا کہ ہن پان کی جنہیں بچپن میں جڑی ہوتی ہیں تو پورے گھر کو دوبارہ revamp کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ ایک دو دوست ہیں ان کے گھروں گھروں کو بھی میں اسی طرح سے چینج کروں بسکلی یہ سارا جو چینج ہوتا ہے میرے لیے ضروری ہوتا ہے پھر میں پرانا خون اتار کے نئے دردے کے ساتھ آگے نکل جاتا ہوں اچھا آپ کی باتوں سے جو چیز ایک assess کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ personality کو overall groom کرتے ہیں اب اگر اپس پاس bride آئی ہے یہ groom آیا ہے grooming کے لیے تو آپ ذات سے کن کن حصوں پر نظر ڈالتے ہیں کون کون سے aspects ہوتے ہیں personality کے جو آپ کو لگتا ہے ان پر working کرنی چاہئے ان پر تو خیر working کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ بچہ اور بچپن جو بچپن میں سیدھا کیا بچہ اور درخت بچہ اور درخت جو نے بچپن میں سیدھا کیا اس کے بعد اس نے پھر اپنی ایک سلسل سے جانا ہوتا ہے لیکن میں ان کو سمجھا سکتا ہوں کیونکہ اب ایک ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ ہم نے فیشل کروانے ہیں ہم نے سکن پر یہ treatment کروانے ہیں پالشل کروانے ہیں اور پتہ نہیں یہ جتنے بھی سالون ہیں یا بیوٹی پالر ہیں انہوں نے کوئی پیسے کمانے کے کوئی ذریعہ بنائے ہوئے آپ مجھے خود بتائیں نا کہ آپ نے اپنی سکن کو پورا ساف کرویا سربنگ کروالی سب کچھ کر لیا اس کے بعد ہم نے ٹرنوں کے ساتھ سے بیس تین دن لگائی تو اس فیشل ہے کیا فائدہ ہے اور ایک بچیس کو سمجھ نہیں پاتی اور میں ان کو اس انتظراتا کہ فیشل ابھی نہیں بلکہ شادی کے تین دن بعد آپ کروائیں کیونکہ جتنا ہم بیس کی فار میں جو بھی کچھ اندر ذاتل ہو گیا ہے اس کو بھی جب سکننزی کی ضرورت ہے بلکہ تو اس طرف وہ آتی ہے وہ حرام ہو کر بھی میری بات پر دیکھتی ہے حسنی ہوں سمجھیں کہ بھیڑ چار کتنا ہر سکر چیز چلتی جاری اور وہ اپنی سکن کا وہ بیڑا گر کرتی ہے کیونکہ جو دیکھتی نہیں کیونکہ ان کے اوپر جو پروڈکٹ استعمال ہو رہی ہے بظاہر وہ ڈبے مختی سے لوگوں نے سب نہیں رکھے ہوتے ہیں اس کے اندر پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ریپلیکا ٹائپ کوئی ہوتی ہے اور جالی بھی ہو سکتی ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں وقتی طور پر سکن کو اب جب ڑھگڑتے ہیں تو وہ چمک جاتی ہے لیکن اس کے بعد وہ گریہ ہونا چھوڑ جاتی ہے اس پر پیچنز پڑھنا چھوڑ جاتی ہے اور یونگ بچیں جب فیشل کرواتی ہیں تو ان کے پورس کھل جاتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے سمبھالیں مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں پھر بلیک ہیڈ ڈا رہتے ہیں جہاں تو اب روز کے روز پر اندنگ کر رہے ہو لیکن بات یہ کہ انہر ہیلتیز آؤٹر بیوٹی آپ بار بار ایسی جیسے درخت کا پتہ ہے اس کو صاف کیے جا رہے ہیں لیکن وہ پھر تھوڑے دنے بعد مرجھا جاتے ہیں اس کا مطلب درخت کی جڑوں میں دھیمک لگے ہوئے ہیں تو میرا کام ہوئی لوگوں کو سمجھانا کہ انہر ہیلتیز آؤٹر بیوٹی یہ میرا سمجھانا ہے کیا بات ہے اور پھر میں نے ایک چیز در شروع کی کہ hair is the new makeup کیونکہ makeup میں اور سمجھتے ہیں یہ makeup سب کچھ ہے لیکن اگر بال ہی اچھے نہیں بنے تو make up جو بیٹ جائے گا اور میں نے اکثر دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ بالوں کے معاملے میں بڑی سینکی ہوتی ہیں اور ہمیں بھی اسی میں آ جانا چاہیے ہر گلی محلے میں سلون نظر آتا ہے اور ہر بندہ ایوٹائز کر رہا ہے کہ ہم بہت اچھی بنا رہے ہیں ہم بہت اچھا تیار کر رہے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک نون پروفیشنل قسم کا بندہ جس کو نہیں پیتا اور وہ اس فیلڈ میں آتا ہے یہ کسی بھی فیلڈ میں آتا ہے تو وہ اس فیلڈ کے ساتھ جس جس کر سکے گا اس فیلڈ کو وہی جس جس کرے گا جس کے اندر اس طرف آنے کا جذبہ ہوگا یا جس کو فیلڈ ہوگی کہ یہ فیلڈ میں بھی بنی گئے تو وہ آتا میٹکل اس طرف آئے گا لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک فائنٹیفک طریقے سے سائزہ ڈگری یا ڈپلومہ لے کے آئے آپ تو بڑے اچھا سو گورس ہو رہے اور جب وہ ان چیز سے گزرے گا تو وہ اس کو ہر چیز ٹیکنیکلی سمجھائیں گے کہ کس پلوڈر کیا اثر ہوگا کیا سروڈیس ہونی چاہیے صفائی کا کیا ہے شرکہ کار سلون کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیا چیز ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ نے میک اپ کر دیا میں تو اس طرح سے پکڑتا ہوں کہ جب آپ جو میک اپ آٹھیں نیپس آتے ہیں جب وہ میک اپ کرتے ہیں تو پہلے میں ان کی پلوڈر کو دیکھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ ترتیب سے چیزیں رکھیں ہیں وہی سمجھ دماغ پڑھا جاتے ہیں اور ہاتھ ساف ہونے چاہیے مو سے سمیل تو نہیں آرے کپروں سمیل تو نہیں آرے ان تمام چیزوں کو جو کہ صفائی سے جڑی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ لائنٹ کے آگے جا سکتے ہیں تو یہ اتنا سام ہی جتنا لوگوں نے سمجھ دیا ہے کیونکہ ایک سوئی پوری مارکٹ ایگزاست کر گئی ہر ٹورمنٹ جو اس کے اندر گھسا کرتے ہیں لیکن بات وہی ہے جس کا کام اچھا ہوگا لیکن ہمارے ایک اور ٹینڈ بھی ہے کہ اگر ایک کا نام چل گئے تو پھر ساری عورتیں اس کامپلیکس میں آکے اس طرف ہی چل پڑتی ہیں اچھا جی وہ خلاد ہے تم نے بھی اچھا کہایا چلو میں بھی اسے کہوں گی پھر وہ جلن کے بارے ایک دوسرے کو نمبر دنی دیتی یہ وہ وہاں چلی جائے اور وہ سرسپنس اور کریٹ ہوتا ہے اور وہ ایک وقت تک وہاں پر پورا ایک ساری لوٹو در چلی آتی پھر اس کے بعد وہاں سے پہلے جاتے ایک اور آگئی ہے ہر کوئی اتھا جا رہا ہے پھر وہ اتھا چلی آتی یہ میں بات کروں افرینڈ کلاس کی جو اپر کلاس کا طبقہ ہے وہ اس طرح گھومتا ہے انہوں کو سوشل میڈیا پہ یا اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ جی میٹر بھومن نے پہلے سے انہوں میں ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب رہ گیا میڈل کلاس اور لوڈ کلاس کا طبقہ تو وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پھر ان کو دوسرہ چلتا ہے کہ اس طرح کے پیکجز آئیں تو وہ پھر آپ کی طرف آتی ہیں تو میرا کام انہوں کے ساتھ جہاں سے چل رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کم پیسوں میں میرا جو فن ہے وہ عام لوگوں میں جائے اور میں ان کو سمجھاؤں کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کو میری ضرورت ہے ٹھیک ہے اور آپ ذکین کریں کہ میرا آدھے سے آدھے جو کہتا ہے وہ پھلاہی کاموں میں چلا جاتا ہے سابر دست بہت خوب اچھا جب پھلاہی کاموں کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ایک ٹپ ان خواتین کے لئے بھی جو پریکٹیکل ہیں ہاؤس وائٹ نہیں ہیں بہر آنا جانا ہے کام کر رہی ہیں پروفیشنل ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو سلون تک پہنچا سکیں لے جا سکیں تو ان کو کیا گرومنگ کا ٹپ دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ایک فٹا فٹ کیسے گھوم کر سکتے ہیں کام ٹائم لگا کے اور اپنے آپ کو کیسے فریش اٹھ سکتے ہیں ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں ہم لوگ بڑے خوشکسمت ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا جواب اپنے جو پاس گیجٹ ہے سیل فون ہے اسے مل رہے ہیں جو ہرے کے ہاتھ میں ٹھے لوگ کے لئے وہ خطرنات نہیں ہیں بہت دیپینڈ کرتا آپ نے نماز لیتے چل رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے سو یہ جو پورا بزنس ہے اس میں آپ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ سے اپنے پر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ ترقی کرنے چاہے تو آپ زمین سوٹ کے آنس میں پہ چلے جائیں اور اگر آپ کیونکہ یہ آپ کا چلتا ہے چلاتا اپنا میکزین ہے اپنا چینل ہے جس طرح چاہے آپ کو ایڈوٹائز کرنے مطلب فائدے بھی بہت ہیں بلکل ٹھیک اکسان سب ہیں جب آپ کے اندر اکھران چھپا ہوئے ہیں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے آجا آپ کوئی کورسز بغیرہ بھی آفر کر رہے ہیں لوگ کو سکھا بھی رہے ہیں بچوں کو اس ویڈ میں آگے بڑھنے کے لیے ہلکہ اکسان میرا پورا پروگرام ہے کہ میں آگے جا کر چھوٹا سکول کھولوں جو فٹوگرپی اور میکرپ اور گرننگ سے ریلیٹیڈڈ ہو بچوں کی ناسے رننگ سکول چھوٹا سکول بھی ہو اور پھر ایسا ہسک میں آلویڈ دپارمنٹ آئے پھر وہ کالیج بنے پھر وہ یونیوریسٹی کے سطح پہ آجائے اور میں گورنمنٹ کے ساتھ کچھ کلیبریٹ کر کے سوچر اس کو کروں گا تاکہ بچے جو ہیں وہ سکل کی طرف آئیں بجائے اس کی کہ وہ سکولوں میں اپنے دس ہالو جار دیں اور پھر بھی وہ ان کو کچھ لکھنا یا بولنا نہ آتا ہو تو مجھے ایک ریٹر ریٹ آئیت ہوتے ہیں وہ نظر آتے وہ نظر نہ آئیں بلکہ ہمیں سکل والے لوگ جیسے چائنہ میں سکل کی بیسے چائنہ دنیا سے الگ ہی کھڑا ہو گیا جی بلکل تو آپیں ہر گلی ملنے میں ہر بچہ کام کر رہے ہیں ہر عورت کام کر رہی ہیں اور کس دیر سے سکل کی بیسے سکل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ڈرائیونگ سکل ڈائنگویڈی سکل کوئی بھی چیز جس میں آپ خود نظر آ رہے ہیں وہ سکل ہے اب دیکھیں جیسے لوڈ شیڈنگ کا مطلعہ سکلتا ہے جنریٹر والے سب سے ہدا پیسے کما رہے ہیں وہ سکتی بڑا سکل ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں چونکہ میڈیا کا دور ہے اور بہت جلدی ہم لوگوں کو انفرنس کر لیتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب آپ اس کو دو دن اس لگائیں تین دن لگائیں اور آپ گورے بھی ہو جائیں گے آپ کی یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا تو ایسی پرڈاکٹس جو کہ آئی ایسو سیکٹیفائیڈ بھی ہوتی ہیں اور ان کو یوز کر کے فوراں تو فرق پڑ جاتا ہے بچ اس کے بعد کچھ ڈیمیجز سامنے آتے ہیں سیروائیڈز وغیرہ کا استعمال آپ کہہ لیں کچھ بھی تو اس سلسلے میں آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ ہمیں جب بھی کسی پرڈاکٹس کی طرف بڑھنا ہے تو کن چیزوں کو دیکھنا ہے اگر ہم بیوٹی سے کنسرن کر رہے ہیں کوئی بھی میگزین آتا ہے یہ پرڈاکٹس آتی ہے وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو کمپلیکس کیا ہے وہ پھر اسی کمپلیکس مطابق کھیلتے ہیں تو جو گورے رنگ ہیں سلسلے جن کو گورے رنگ کی طرف لگا دو اب اس میں اس طرح کی کمکلز ہوتے ہیں جو بظاہری پورپر سکن کو گورہ تو کرتے ہیں صحیح مطابق اس میں اور لیکن سکن کی لیئر کو اتنا پتلا کر دیتے ہیں کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہونا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اور میں لوگ کو یہ شکھاتا ہوں کہ وہ اپنی سکن سے پیار کریں بکوز دیر پھر اور مدر اور کیونکہ پہلی بات تو یہ کمپلیکس کون پیدا کر رہے ہیں یہ کیا والدین نے اب میرے پاس خواتین آتی ہیں تو کہتی ہیں بس میری بیٹی گوری لگنی چاہیے صحیح ابھی گوری کیوں لگنی چاہیے مطلب وہ میری سمجھ سے باہر ہوتا ہے جو اس کی اپنی سکن ہے آپ اس کو یہ سکھائیں کہ اس کو گلو کیسے کرنا ہے اس کو اٹیکٹیف کیسے بنانا ہے تو باہر وہ خوراک سے ہوگا جوانی میں تو آپ جو بھی چیز لگائیں گے آپ کو لے گئے جیسے اس سے چمک دمائیں وہ تو اپنی اللہ کی طرف سے بیو چمک دمک ہوتی وہ وہ پرلانگ بھی کر سکتی ہے اگر آپ اپنی روٹین کو ہیلس بھی کرنے صحیح تو میں یہ ہی کہوں گا اندین پرسنیلیٹی وہ بیوٹی ہے جو جو لونگ لاسٹنگ ہے صحیح جو ہماری اکسٹیئر کی بیوٹی ہے وہ وقتی چوہ پر ہے ٹھیک ہے ہم بچوں کے اندر وہ کمپلیکس کیوں ڈال رہے ہیں کہ وہ گوڑے رنگ کی طرف جائیں یا وہ یہ تینے لگائیں یا وہ لگائیں جب اللہ تعالی نے اتنے اچھے سپیشلی پنجاب میں اتنا اچھا فروڈ دے دیا ہے جس کا بھی بھی ذائقہ ہے تمام طرح سپری کے باوجود خالفی وقت جو ہے بڑی جفتار کے ساتھ گزر رہا ہے اور اب ہمیں پروگرام کو بھی اختتام پذیر کرنا ہے اس سے پہلے ایک بہت امپورٹن سوال چونکہ اب سیزن ہے شادیوں کا اور خواتین میں مطلب دلھن کے علاوہ جو پوری فیملی کے لیڈیز ہیں ان میں بھی خواہش ہوتی ہے بندوں کی بھی خواہش ہوتی ہے جو مدھ حضرات ہیں تو آپ گرومنگ کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گے جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ جی انر پر بھی تھوڑا سا دھیان دیں اپنی ڈائیٹ بھی دیکھیں تو کتنا ٹائم ان کو ریکائیڈ ہوگا اس فنکشن سے پہلے اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے اور وہ کیا کریں گرومنگ کے لیے کچھ بھی کہنا ہے بیکار ہے بہنہ تو ہے نہیں وہی کہ بزار سے انہوں نے سارے وہ بیورجز اور جنگ فوٹ لے کے کھانے ہیں ٹھیک ہے جو بیٹر بٹا ہے ایسے موبائل پر پر آگے چیزیں ٹھیک ہے لیکن اس کے جو صحیح ایفریکس ہوتے ہیں بڑے دھیانک ہوتے ہیں کہنے کو تو میں کہہ دوں میں نے دیکھا کہ لڑکیں وہ جوسٹی سے فروٹ سے سب سے بھاگتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کام ماہو کا ہوتا ہے کہ بچپنس ان کے اندر ہی چیویں ٹکی کریں سہی تو جہاں تک رہی ٹرینڈز کی بات تو میری کوششی ہوتی ہے کہ میکب میں لیس از مور لیکن عورت جو آتی میرے پہلتی نہیں مور اس لیس لیکن وہ چاہتی ہے کہ ان کو کوئی ڈیس دا سائٹ دمانے کی عورتیں بنایا جائیں بلکل اور ان کو لیبوریٹ کیا جائیں ہر عورت کی لیکچر سے دیتی ایک ساتھ گی پر لیکن جب وہ آتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک مخصوص ایکٹرس کی یا کوئی انڈین کوئی یا کوئی باہر کا کوئی امیر یا کسی خاص لیبوریٹی کا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بلے بات ہیں اور مجھے یہ بننا ہے اور یہ بننا ہے پھر آپ کہتے ہیں ایسی خاص کہتے ہیں تجربے کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا تو جس آپ پروفیشنل کے پاس پہنچ رہے ہیں اس کا ایک ایکسپیرینس ہے وہ آپ سے آپ کو بہتر طور پر دیکھ رہا ہے اور آپ سے بہتر آپ کو جان رہا ہے کچھ کہنا چاہیں نوجوان نسل کو جو آپ کے بات کو فالو کرتی ہے نوجوان نسل کو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جو بھی راستے وہ لے چونے جس میں جس سے آپ کو دل کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے لیکن خوش فہمی لائے بغیر یہ چیز بہت بڑی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں ادھر میں جانا ہے جبکہ وہ فیل آپ کے لئے نہیں بنی چاہی مطلب آپ ایک ایسی جگہ جبکہ بیج بوریں جو بن جارے آپ وہاں جائیں جس چیز اللہ پرہ نے آپ کو بنائے وہ آپ سمجھ جائیں کہ میرا راستہ کون تھے جس پہ چل کر میں آئنس سائن بن جاؤں گا بہت شکریہ خواہ بہت شکریہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور اپنے تجربات میں نوازنے کا بہت شکریہ جی رہیں دوستو آپ کا بھی بہت شکریہ یہ تھے خواہ ریاض ایک سیلس میڈ انسان جنہوں نے اپنا رستہ خود تلاش کیا اور اس پر چلتے اپنی منزل کو پایا آپ کے لئے بھی یہی پیغام ہے جیسے کہ خواہ بھائی نے کہا کہ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو وہ بنے جس کے لئے آپ بنے ہوئے ہیں کسی اور کو دیکھتے ہوئے اس کے رسے پر چل کے اس کی منزل کو حاصل کرنا آپ کے لئے شاید اتنا آسان نہ ہو اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایسے ہی پیارے پاکستانی کے ساتھ جو اپنے مل ایک مقام رکھتے ہیں اور آپ کے لئے بہت ساری آسانی کا باعث بنتے ہیں ساشت قریش کو اجازت دیجئے خواہ ریاض کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ ہوگی ملقات آپ سے اللہ نکھ